ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس رائقت الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم الرؤوف الرحیم ونہن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمدللہ رب العالمین صدر اجلاس ڈائیس بے تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ تنوج کی مشکبار سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگو اور دور و نزدیک سے اس سرزمین پر آ کر اپنے مشام جان کو موتر کرنے والے مقدس برادران اسلام افتہ آپ ماؤں اور بہنوں ہم عمر ساتھیوں اسلامین و جوانوں قبل اس کے کی کچھ کہا سنا جائے حصول برکت کے لیے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں آئیے ہم مل کر حدیعہ درود و سلام بلنگ آواز سے پیش کریں اللہم سلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں تمام تعریف اور ساری خوبیاں پروردگارِ عالم کے لیے ہیں جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا وآلہ 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 اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ مجتبہ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتا دیا اسی لیے آپ کا خادم عبید اللہ خان عظمی دیارِ ہند میں کہتا پھرتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے سبحان اللہ حضراتِ محترم آج کا یہ تازیتی اجلاس بحر العرفان حضرت علامہ الشاہ آفاق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے برشی اور عرش کی بناسبت سے منعقد ہوا ہے اس کے ایک پر دو عظیم الشان اہل سنت کی درسگاہوں کے ممتاز علماء کرام جلوہ گر ہیں خصوصیت کے ساتھ اور بالعموم دوسرے اساتذہ دوسرے اداروں کے علماء زبیل احترام کی ایک لمبی فوج ہے بلکہ یوں کہوں کہ اولائکہ حضب اللہ اور علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون حضرت پولانا زیادین صاحب دور حاضر میں فقہ امام آزم کی شان ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت مولانا نفیس صاحب حضرت مولانا افتر حسین صاحب یہ دونوں عظیم الشان اہل سنت کے نشان ہے سبحان اللہ ساتھی ساتھ میرے ان تمام علماء کرام کو خراج تحسین جو اس وقت اس اسٹیج پر جلوہ گر ہو کر اپنے فیوز کی بہاریں لکا رہے ہیں ماشاء اللہ محترم سامین دو سال تک کرونا جیسی وبا کی لہر میں آپ سبھی لوگ اس کے ساتھیوں براتی رہ چکے ہیں اور انہی دو سالوں کے اندر دست قضا نے ہم سے وہ ہستی چھین لی جس کے بارے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مشیعت کی باتیں مشیعت ہی جانے ہیں بحر الرفان حضرت اللہ محمد عفاق صاحب نقشبندی مجددی علیہ الرحمت و الرزوان صحیح معنوں میں بحر عشق کے شناور کیا بات سبحان اللہ ان کی سادگی اور سادگی میں دین کا بانکپن ایسی ہی شخصیتوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق بہا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہا 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 شاہ اللہ ہم اس عظیم میں مارے ملت کی اسلامی خدمات کے اعتراف میں یہاں حاضر ہی ہے جس نے شان تجدید کے آفتاب منیر کے دربار کی خوشہ چینی کرتے ہوئے کیا بات کیا بات سلسلے نقش بند کو یہاں چار چاند لگا دیا تھا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اس وقت مجھ سے کسی جذباتی تقریر کی توقع مت رکھیے میں صرف تأثیراتی بات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا دست قضا نے ہم سے انہیں چھین لیا یہ کیا کر رہے ہو میرے غم گسارو سرحانے ذرا ان کے آہستہ بولو بہت تھک گئے تھے یہ مرد مجاہد لگی ہے ابھی آنکھ سونے دو ان کو کہاں جا رہے ہو انہیں تم جگانے مشیط کی باتیں مشیطی واہ کیا ترجمانی مجھے میرے احباب سمجھا رہے ہیں کروں زبطے غم رو کے فرما رہے ہیں مگر میری آنکھوں میں آنسو کہاں ہیں میں کب رو رہا ہوں جو بہلا رہے ہیں جلے دل کو ہیں آئے کیوں یہ جلانے مشیط کی باتیں مشیط ہی جانا واہ دست قضا نے وہ پھول چن لیا جو کننوج کے عدر سے بھی زیادہ صدا بہا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میری باتیں گوھر سے سننے اس کے بعد علم و عرفان کے دریہ بہانے والے ہاں موجود ہیں آپ گوتہ زن ہو کر خوب نہا لی دیا میں نے سنا لوگوں سے کہ مولانا مرہوم کو موت نے ہم سے چھین دیا یہاں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا غم کے دوش پہ ایک جنازہ اٹھا لہد مبارک تک پہنچا دیا مگر کیا یہ امارت بتا رہی ہے کہ وہ مر گئے کیا بات کیا آپ کی عقیدت بتا رہی ہے کہ وہ مر گئے کیا ان کے زندہ کارنامے بتا رہے ہیں کہ وہ مر گئے عبیداللہ آزمی کا دعویٰ ہے کہ کوئی مر گئے نہیں اور دعویٰ بلا دلیل کنٹنٹ آف کورٹ ہوتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں موت کے سلسلے میں دنیا بڑے مغالطے میں نبزِ ہستی کے ڈوب جانے کا نام موت نہیں آنکھوں کے پتھرہ جانے کا بھی نام موت نہیں دل کی دھڑکن کے خاموش ہو جانے کا نام بھی موت نہیں مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قیدِ حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات موت کیا ہے اور عرص کیوں ہے دو باتوں کی وضاحت کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کے لیے انتقال کر جانا ہے ہم لوگ سانس کے رہتے ہوئے بھی کم از کم کوئی انتقال کرے نہ کرے اپنی مصروفیت کی بنیاد پر عبیداللہ آزمی تو روز انتقال کرتا ہے آج بھی میرا انتقال ہوا ہے تب میں کرنا ہو جائے ہوں تھا بامبے میں بامبے سے انتقال ہو گیا مرا نہیں کیا بات منتقل ہو گیا ہوں کرنا ہو جا گیا اور انشاءاللہ کل بھی مروں گا نہیں ہاں انتقال ضرور کر جاؤں گا تو انتقال مکانی کا نام ہرگز موت نہیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے دوسری بات کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے کیا بات کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے ٹھیٹ فلسفے کو آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھوں اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدر آباد اور لکھنو کی زبان میں استعمال نہیں کر رہا آپ میری باتوں کو اپنی فہم کے مطابق اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گو ورنہ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے کم پہ راضی نہیں ہیں کتابش خنجر احساس کی آگوش میں جتنی بھی تمنائیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں سازے ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشات کو اتار دیا جائے یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ زبان سننا چاہتے ہیں دیکھو دیکھو تو ذرا سوے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امٹنے لگی پھر کالی گھٹا کانپور میں امڈی کی نہیں امڈی دیکھو دیکھو تو ذرا سوے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امٹنے لگی پھر کالی گھٹا مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکنے لگی اور چاند بھی اپنی چاندنی چھوڑ کر رخصت ہونے لگا شبہ دیجور کے سنناٹے میں انسانیت اس طرح کی کروٹیں لینے لگے انشاءاللہ اس زبان کا استعمال مفتی صاحب کے شہرِ عدب میں کروں گے آج آپ کی زبان میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے موت کیا ہے موت تجدید زندگی کا دوسرا نام علماء سے فیض حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آدمی ایک مرتبہ اگر زندگی کی نعمت پا گیا تو وہ پھر کبھی نہیں مرتا ہم عدم اور وجود بولا کرتے ہیں عدم میں ہم کچھ نہیں تھے عدم میں جو چیز کچھ بھی نہیں تھی رب العالمین نے اسے وجود بخشا اور ظہور میں لائے تو ہر آنے والا عدم سے وجود میں آیا ہے مگر جب وجود میں آ گیا ہے تو اب وجود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے برامت ہونے والا بچہ کہتے ہیں وہ آج پیدا ہوا ہے میں کہتا ہوں وہ آج پیدا نہیں ہوا یہ اس کی ابتداء ہے ہی نہیں پیدا تو بہت پہلے کیا جا چکا تھا ظہور میں اب آیا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اپنے حفظ میں رکھ لیجئے جس کا ایک ٹکڑا روزِ ازل کا نظارہ کروا رہا ہے ارشادِ ربانی ہوتا ہے تمام نفسِ انسانی کو ایک ساتھ وجود میں لاکر رب نے انسانوں کی روح کو اکٹھا ایک ساتھ کیا تھا اور کرنے کے بعد زندہ وجود سے رب العالمین مخاطب تھا الستو بے ربکم بتاؤ تم سب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب نہ ماں کا ظہور ہوا تھا تب بھی ہم موجود تھے جب ہم باپ کی پشت میں نہیں آئے تھے تب بھی ہم موجود تھے کیا بات جب ہم ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے جب بھی ہم موجود تھے عجید جب ماں نہیں پیدا ہوئی تھی جب بھی ہم موجود تھے ماں بھی تو وہیں ساتھ میں تھی جہاں سب کے سب بلا کہہ رہے تھے کیا بات کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ماں نے بھی کہا تھا تُو ہمارا رب ہے اور بیٹے نے بھی وہی کہا تھا کہ تُو ہمارا رب تو یہ ہماری پیدائش ہماری ابتداء نہیں ہے اور موت ہماری انتہا نہیں ہے خان کا ہی ماحول میں ہے اس لیے اس کے کچھ چھیتیں شاید ہم پر پڑھ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے حضرات اکرامی وجود میں آنے کے بعد کوئی نیست نہیں ہوتا ہاں دنیا بدلتی رہتی عالمِ ارواح میں تھے حکم ہوا انتقال کرو دوسری دنیا میں جاؤ ہم باپ کی پشت میں آ گئے وہاں بھی زندہ تھا پھر ماں کے پیٹ میں آ گئے وہاں بھی زندہ تھا جس دنیا میں تھے وہی دنیا ہمارے لیے سب پشت تھی مگر جب دنیا تبدیل ہوتی گئی تو نظریہ بھی تبدیل ہوتا گئے ماں کے پیٹ میں نو مہینہ رہنے والے بچے کو رزاقِ دوالم رزق قطع کر رہا تھا یا نہیں مالک و مولا ہمارا کھلا بھی رہا تھا اسے پلا بھی رہا تھا وہ بچہ اسی کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے مگر جب اس دنیا میں آیا حکم ہوا انتقال کرو نو مہینہ رہ چکے جب انتقال کیا اور آیا تو دیکھا کہ رو رہا آنکھیں بند ہیں اور بچہ رو رہا یہ اس کی پیدائش کی ابتداء نہیں وہ تو پیدا بہت پہلے کیا جا چکا تھا دنیا اس کی بدلتی رہی یہاں آنے کے بعد رونے لگا رونے کی کیا وجہ وہ رو رہا تھا کہ مجھ سے میری دنیا چھین لی گئی میری دنیا سے میرا انتقال کر دیا گیا مگر وہی رونے والا جب آنکھیں کھولتا ہے بچہ اور کائنات کی ایک وسی دنیا دیکھتا ہے اس وسی دنیا کے نور سے اس کا تعارف ہوتا ہے اور جب اس وسی دنیا کی روشنی سے وہ تعارف ہوتا ہے تو رونے والا بچہ پھر ہمیشہ نہیں روتا پھر تو ذرا سا چنکار دیئے تو مسکرانے لگتا ہے اب اس نے یہ سمجھا کہ اوہ خوف میں تو بڑی گلتی میں تھا مغالتا تھا مجھے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ماں کے پیٹ کا پنکا کی دنیا ہی سب سے بڑی دنیا ہے مگر اب پتا چلا کہ میں تو حبس میں تھا قید میں تھا ایک چھوٹی سی جگہ میں تھا دنیا میں تو اب آیا ہوں اور پھر اسی دنیا سے زندگی گزارنے کے بعد ایک دن روح قبض کر لی جاتی ہے زندگی جسم کا نام نہیں ہے زندگی روح کا نام اس وقت چھوٹ لگتی ہے تو محسوس ہوتی ہے یہ ہاتھ کو چھوٹ نہیں لگی ہے یہ چھوٹ روح کو لگی ہے زندگی کو لگی ہے یہ آنکھیں روتی ہیں یہ تو ایک بہانہ ہے یہ آنکھیں نہیں روتی ہیں یہ روح عشقبار ہوتی ہے جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد کسی آنکھ کو روتے ہوئے دیکھا اجی جسم سے تو روح نکل جاتی ہے مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے کیا کبھی جسم کچھ بولتا ہے معلوم یہ ہوا کہ بولتی روح ہے چلتی روح ہے ہاتھ پہر کوئی زریعہ نہیں جن کے زریعے روح کا تعروف ہوتا ہے آج اس روح کو نکال لیا گیا تو کیا کہا جاتا ہے روح قبض کر لی گیا کیا مطلب زندگی کو دوسری دنیا کے لیے قبضے میں لے لیا گیا ہے اور کسی کا قبضے میں لیا جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ مر گیا وہ تو کسی کے قبضے میں چلا گیا ہے اور اس قبضے میں جانے والے کے لیے میں قرآن کا حوالہ دوں گا اور قرآن کا سہارہ دوں گا قرآن کیا کہتا ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا زائقہ مزہ کو کہتے ہیں ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے کہہ کون رہا ہے قرآن مجید کلو نفس زائقت الموت تو زائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہے زائقہ ہوتا کیا ہے زائقہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتا زائقہ کا کوئی حصی وجود نہیں زائقہ ایک لمحے تک رہنے والی اس قیفیت کا نام ہے جس کو روح محسوس کرتی ہے کیا بات مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا زائقہ آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں مگر کھانا کھانے کے بعد جب برش کر کے کلی کر لیتے ہیں تو کیا وہ زائقہ رہتا ہے یا رخصت ہو جاتا ہے تو موت کیا ہے کلو نفسی زائقت الموت موت بھی ایک زائقہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے چکھ لیا جاتا ہے مگر اس چکھے روئے زائقے کا کوئی حصی وجود نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی طاقت نہیں ہے کہ حقیقتیں انسان کو متاثر کرتا تو موت کا زائقہ آپ نے چکھا ہے مرے کدھر ہیں اس کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال کس طرح سے ہوا آپ کا روح کو قفصِ ہمسوری سے نکال لیا گیا یہ مٹی کا بدن مٹی میں دبا دیا گیا روح کو مٹی کی طاقت مٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دبا سکتا ہے اب اس روح کے نکلنے کی قیفیت کیا ہے ایک مرد مومن کے ارش میں آپ آئیں تو موت کیا ہے پہلے یہ سمجھا دوں اس کے بعد ارش کیوں ہے وہ سمجھا دوں بات ختم ایک مرد مومن جب دنیا سے جاتا ہے واہرِ اقبال کلندرِ لاہوری تیری طربتوں پہ فرشتوں کا نزول ہو تیری طربت طربتوں پہ نہیں طربت کیسی کیسی گرہ کھول کے تو اس دنیا سے گیا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے مردہ باد نہیں تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ محترم سامین یہ جانے والا جب جاتا ہے غیب کے پردے مومنِ صادق کے سامنے اٹھا دیے جاتے ہیں میں مومن کی بات کر رہا ہوں آفاق جیسی آفاقی شخصیت کی بات کر رہا ہوں دینِ خدا پہ مرد مٹنے والے عاشقِ زار کی بات کر رہا ہوں راہِ خدا میں فنا فِ اللہ ہونے والے مردِ درویش کی بات کر رہا ہوں جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں جب یہ جاتے ہیں اب ان کے سوہ منزل جانے کا جب وقت ہوا موت کا مزہ چکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت مومن کے لیے بہترین تحفہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہا ہے لقائے محبوب کے ساتھ وہ رخشت ہو رہا ہے اور یہ مزہ چکھے بغیر لقائے محبوب تک جانا بڑا مشکل کام ہے ساجن تو دریہ کے اس پار ہے ساجن کا عاشق دریہ کے اس پار ہے اور دریہ پہ نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی نہ کوئی جہاز اور ساجن کے لیے تڑپنے والا اس کا تڑپنے والا عاشق تڑپ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے موت کان میں دھیرے سے کہتی ہے اے عاشق ازار محبوب تک جانا چاہتا ہے واہ اس دریہ میں تجھے جانے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے لے موت تیرے لیے پل کا کام کرتی ہے پل سے گزر اور محبوب کے قطبوں میں جد یہ اس پل سے گزرتا جاتا کس شان سے ہے مسلمانوں سن لو ایک مرد مومن کیسے جاتا ہے وہ جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے اور ہزاروں کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ تو چلا گیا مجھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آئے جنازہ ان کا جا رہا تھا ایک عاشقِ زار اور عارفِ بللہ نے جب جنازہ دیکھا تو ہزاروں کو حجوم میں اس نے ایک شیر پا اے تماشا گاہِ عالم روئے تو اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرِ تماشا میروی اے حسین مکڑے والے نظام الدین اے محبوبِ الہی تیرے چہرے کا تو سمانہ دیوانہ تھا تجھے تو دیکھ کر لوگوں کو سیرابی حاصل ہوتی تھی تیرا تماشا تو سارا زمانہ دیکھتا تھا تو کس کا تماشا دیکھنے جا رہا ہے یہ تماشا دیکھنے جا رہا ہے اس کا تماشا جس کے لئے سبحانہ رب العالیٰ کہا تھا مولانا اس کی بارگاہ ناز میں جا رہا ہے جس کے سامنے جھک کے ہمیشہ سبحانہ رب العظیم کہا تھا اس کے پاس جا رہا ہے جس اندھے کے خدا کے لئے جبین استقامت کے تڑپتے ہوئے سجدے بے خودی میں رکھ کیا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے جانے والا اس شام سے جا رہا ہے تو اس کو لے جایا کس شام سے جا رہا ہے ماشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن سادق اور روح طیب کو لے جانے کے لئے جناب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتا آج کل لوگ جلوس پہ بڑی ٹپنی کرتے ہیں ہندی زبان مگر میں انہیں بتاؤں کی جب مومن جاتا تو استقبال کے لئے اللہ اس کے جلوس کا کیا انتظام کرتا ہے جب ایسی آفاقی شخصیتیں جاتی ہیں ماشاءاللہ تو رب العالمین ان کے جلوس کا کیا احتمام کرتا ہے ملک الموت تم اکیلے من جاؤ پانچ سو فرشتوں کا جلوس لے کر میرے بندے کے استقبال کے لئے جاؤ پانچ سو فرشتوں کے جلوس میں حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور ایسی آفاقی شخصیتوں کے پاس آنے کے بعد وہ نورانی چہرے فرشتوں کے وہ دمکتے ہوئے چہرے وہ چمکتے ہوئے چہرے وہ درخ شندہ چہرے وہ تابندہ چہرے وہ یابندہ چہرے کیا ہوتا ہوگا اس وقت جب وہ پانچ سو فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام حکم سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اے مرد مومن اے اسلام کے آفاق پہ چھا کر رحمتوں کی بدلی مومنین پہ برسانے والے آفاقی ہم جلوس کے ساتھ آئے ہیں تجھے لے اور رب العالمین کے سلام کے ساتھ آئے ہیں رب نے تجھے تجھ پر سلام بھی بھیجا ہے کیا بات ہے ان آفاقی شخصیتوں کی جن کے دنیا سے جانے اور موت کا مزا چکھنے کے وقت رب العالمین کا سلام ان کے لئے آ رہا ہو سبحان اللہ اور جب یہ روح مبارک نکالی جاتی موت کیا ہے وہ بتا رہا تو اس کو فرشتے لے کر سیدھے آسمانوں کا رخ کرتے ہیں پہلے آسمان کا بھی دروازہ کھلتا ہے ساتوں آسمان تک کا دروازہ کھلتا ہے اور آسمانِ ارش تک لے جانے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا ہے رکھ جاؤ پروردگار کی صدا آتی ہے فرشتوں سجدے میں جھک جاؤ سارے فرشتے سجدہ بسوجود ہوتے ہیں اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے اے مبارک روح تو بھی سجدے میں گر فرشتوں کی سجدہ ریزی کے بعد یہ مبارک روح سجدہ ریز ہوتی ہے اور سجدے کے بعد پھر حکم پروردگار ہوتا ہے فرشتوں یہ ایک بار دفن کیا تھا دنیا نے اس کو اب دوبارہ تمہارے نورانی ہاتھوں سے یہ دفن ہوگا اسے لے جاؤ اس کے جسم کو تو روح نکال کر تم نے قبر میں دفن کیا تھا اب اس روح کو اس قبر میں لے جا کر اس کے جسم میں تم دفن کرو یہ روح اس جسم میں اسی طرح داخل ہوتی ہے جس طرح ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور قبر میں مرد مومن اسی ہوش کے ساتھ بیٹھتا اسی آنکھ سے دیکھتا اسی زبان سے بولتا اسی کان سے سنتا اللہ اللہ مردہ کون مردہ اگر مردہ ہے تو یہ من ربکہ کا سوال کس ہے اگر یہ مردہ ہے تو ما دینوکہ کا سوال کس ہے اگر یہ مردہ ہے تو ما تقولو فی حق حضر رجل کا سوال کس ہے سوالات مردے سے نہیں کیے جاتے زندہ سے کیے جاتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہے کہ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکہ یا اہل القبور کسی مرگی کو بھی کبھی آپ نے کہا السلام علیکہ یا مرگی السلام علیکہ یا اہل القبور کہنے کا مطلبی یہ ہے کہ آپ سلام کر رہے ہیں اور سامنے جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے اب قبر میں لائے گئے ہیں حضرات اس کے بعد سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوتا ہے روح کے نکل جانے کے بعد قبر میں جسم جاتا ہے روح نہیں جاتی ہے روح عرش مولا تک جاتی ہے اور سجدہ ریز ہوتی ہے اس سے سجدہ کروایا جاتا ہے پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو اب لے جا کر جسم میں داخل کر دو اور اس کی قبر میں رکھو ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں دنیا میں اسٹیٹس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے سمجھ رہا ہے پورٹ فولیو ہوتا ہم اٹھارہ سال تک ممبر پارلیمنٹ تھے دو زمانے میں ہمارا پورٹ فولیو یہ تھا کہ ہمیں تھانے دار کو سلام نہیں کرنا ہے تھانے دار کو ہمیں سلوٹ کرنا ہے ہمیں کلکٹر کو سلوٹ نہیں کرنا ہے کلکٹر کو ہمیں سلوٹ کرنا ہے ہمیں سپرنٹینڈنٹ کو سلوٹ نہیں کرنا ہے کپتان کو ہمیں سلوٹ کرنا ہے یہ ہوتا ہے پورٹ فولیو تو مثال کے طور پر آپ کا یہ دستک ہے کننوج کننوج میں کلیکٹر صاحب ہیں کلیکٹر سے اونچا درجہ کمیشنر کا ہے کمیشنر سے اونچا درجہ آئی جی کا ہے آئی جی سے اونچا درجہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا ہے آپ کو اگر کوئی کام پڑا تو چھوٹا موٹا کام تو کلیکٹری سے ہو جائے گا مگر کلیکٹری سے جو کام نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کہاں جائیں گے کمیشنر کے پاس وہاں سے بھی کام نہیں ہو سکا تو آپ کہاں جائیں گے چیف منسٹر کے پاس وہاں سے بھی کام نہیں ہو سکا تو کہاں چلے آپ پرائم منسٹر کے پاس اور اس نے بھی کچھ نہیں سنا تو پھر کہاں گئے آپ پرسیڈنٹ آف انڈیا کے پاس سپر پاور کے پاس یہ ہے پورٹ فولیو پہلے آدمی اوپر نہیں جاتا نیچے سے جاتا ہے اس لیے کہ پورٹ فولیو کا تقاضی یہ ہے کہ جانا ہے تو حسب مراتب جاؤ پہلے اوپر مت جاؤ آپ نے سنا ہوگا آپ لوگ مقدمہ باز بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی کیس اگر آپ ہائی کوٹ میں لے کر کے چلے گئے تو ہائی کوٹ آپ کے کیس کو واپس کرتی ہے کہتی ہے پہلے شیشن جج کے پاس جاؤ پہلے اپنے جلے کی کوٹ میں جاؤ اور اُدھر سے دھیرے دھیرے پھر حسب مراتب ہمارے پاس آؤ سپریم کوٹ میں کوئی کیس آپ لے کر کے گئے سپریم کوٹ نے کہا ہم نہیں سنتے آپ کو پہلے آپ ہائی کوٹ میں جاؤ وہاں کا ججمنٹ لو اور وہاں کا ججمنٹ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس آؤ ہم فیصلہ کریں گے کہ ججمنٹ صحیح ہے یا اس ججمنٹ کو غلط قرار دے کر آپ کے حق میں ہم فیصلہ کر دیں ہمیشہ آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے مگر میرے پروردگار یہ بساتھ کھو نے کیسے اُلٹ دی مسلمانوں بتاؤ مصطفیٰ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا بڑا ہے ایمانداری سے بولو مصطفیٰ بڑے نہیں مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنانے والا ان کا خدا بڑا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا حسب مراتب اسٹیٹس کے لحاظ سے پورٹ فولیو کے لحاظ سے کہ فرشتے اس روح کو پہلے مصطفیٰ کے پاس لے جاتے اس کے بعد خدا کے پاس لے جاتے مگر رب نے کہا نہیں پہلے میرے مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ پہلے خدا کے پاس لے جاؤ سمحان اللہ فلسفہ کیا ہے حج کرنے جاتے ہو حج کہاں ہوتا ہے مکہ میں یا مدینہ میں حج مکہ میں ہوتا ہے اللہ پہلے اپنے گھر بلاتا ہے یہاں آگ اناگار یہاں رو یہاں گلگڑا یہاں مچل یہاں دوائیں مان یہاں اپنے گناہوں سے توبہ کر یہاں استغفار کر اور جب میں تجھے بلکل پاک ساف کر دوں تب اس کے بعد میرے مصطفیٰ کو جا کے سلام پیش کر اور بول السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ یہ جہن دے رہا ہے کہ روح دنیا سے آ رہی ہے اس روح کو شیدے میرے مصطفیٰ کے پاس مت لے جاؤ پہلے یہ بندگی کا اظہار میرے ہاں آکے کر لے پہلے اپنی خطاؤں پہ سرمشار ہو لے میرے ہاں آکر پہلے عشق ندامت بہا لے میرے ہاں آکر اور اسے خوب متحر کر دوں تو اس کے بعد اس کو قبر میں لے جاؤ پہلے میرا دیدار کراؤ بعد میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کراؤ اب یہ روح یہاں رکھیں گے سوالات سوالات تو ہوں گے مگر پھر اس پڑھے لکھے مجمع کی توجہ چاہوں گا جب آپ اگزام دیتے ہیں تو آپ کے پاس دس سوالات دس سوال میں یہ لکھا گیا کہ پانچ سوالوں کا جواب دینا ضروری پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں اگزام میں پانچ سوالوں کا جواب دینا ضروری اور پھر ان پانچ سوالوں میں ایک سوال ہوتا ہے جس کے آگے لکھا ہوتا ہے لازمی کمپلسل کیا مطلب چار سوالوں کا جواب اگر آپ نے صحیح بھی دے دیا اور جو کمپلسلی سوال ہے جو لازمی سوال ہے اگر اس کا صحیح جواب آپ نہیں دے سکے تو ان چار سوالوں کا جواب دینے کے بعد بھی آپ فیل ہو جائیں قبر میں پروردگار پرچہ اپنا بھیج رہا ہے تین سوالوں کے ساتھ اور تین سوالوں میں دو سوال ہیں جرنل اور ایک سوال ہے کمپلسلی پہلا سوال ہے ما دینوں کا جنرل سوال من ربوں کا کون ہے تمہارا رب اللہ ہو ربی ما دینوں کا دین الاسلام مگر یہ جنرل سوال تھے کمپلسلی سوال ہے ما تقولو فی حق دے حضر رجول میرے مصطفی کو پہچانتا ہے کی نہیں اگر انہیں پہچان دیا تب تو کامیاب اور اگر انہیں نہیں پہچانا تو دونوں سوالوں کا جواب دینے کے بعد بھی ناکام ہوگا اس لیے کہ کمپلسلی جواب بھول گیا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے اسلام پہچانا جاتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے حضراتِ گرامی یہ ہے ایک مومن کے دنیا سے جانے کا وہ نقشہ جسے موت کے مزہ چکھنے کا نام دیا گیا ہے اب وہاں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے ان سوالات کو بھی ذہن میں رکھئے گا یہ کام کی بات ہیں میں نے آپ سے عرص کیا تھا کوئی جذباتی تقریر نہیں کروں گا آپ یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں عرص کروں آپ سے جس وقت قبر میں ڈالا جاتا ہے اس وقت کیا قیفیت ہوتی ہے آپ تو رود ہو کے چلے آئے ہیں بڑے قائدے سے قبر کو اپنے لیپا پوتا کہیں سے ایک سوراک نہیں ہے کہ کوئی داخل ہو سکے یہ دونوں کیسے داخل ہو گئے ہیں یہ سوال کرنے والے فرشتے قبر میں آنے والے فرشتے جو آپ سے ہم سے سوال کریں گے ان کی شکل و صورت یہیں پہچان دیجئے ہاتھی کے دانت سے بڑے دانت ہوتے ہیں اور اتنے نکیلے کہ یہ کرینے پتھر توڑتی ہیں اور ان کے دانت یہ کرینے توڑ دیں اپنے دانتوں سے چیڑتے ہوئے زمین کو قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں یہ فرشتے آنکھیں ان کی کٹوروں سے بڑی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خون ٹپک رہا سر کے بال ان کے پیر تک لٹکتے رہتے ہیں چاروں طرف سے ان کے وجود کو گھیرے رہتے ہیں آواز بجلی سے زیادہ کڑکدار ہوتی ان کا سامنا کرنا ہے مگر آج ابھی نکلیں اگر ایک ادھر سے آ جائیں ایک ادھر سے آ جائیں تو پتا چلا کہ پورے مجمع کا جنازہ ایک ساتھ اٹھے گا مگر بندہ مومن کے سامنے جب وہ آئیں گے تو یہ تو لا خوفون علیہم و لاہم یہ زنون کی منزل سے گزرا ہوا بندہ ہے یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد سبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیجا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں محترم سامین مرد مومن کے سامنے جب یہ آتے ہیں نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے بیٹھال دیتے ہیں اور سوال سرو کرتے ہیں من ربوں کا کون ہے تمہارا رب تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد مومن کے سوال و جواب کے وقت سورج کو اس طرح کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی وہ ڈوبنے والا تو مرد مومن فوراں کہتا ہے اے فرشتو سوال و جواب ہوتے رہیں گے خدا کے لیے ابھی سرے دست مجھے معاف کر دو وہ دیکھو سورج روبنے والا ہے میری نماز اصل قضا ہو جائے گی پہلے ادا کر لینے دو اس کے بعد جتنا سوال کرنا ہے کر لینا اور جو لوگ نمازیں چھوڑ کے مر رہے ہیں جب یہاں نہیں دھیان آیا تو وہاں کیا دھیان آیا سمیٹ رہا ہوں پانچ منٹ آر ارض یہ کر رہا ہوں حضرت کہ فرشتے تھپ تھپاتے ہیں پیٹھ کو مرد مومن اچھا آیا تو آمال کی کتاب بند ہو چکی جو آمال تو انہیں دنیا میں کیے تھے اس کی فصل کاٹنے کا وقت آیا تینوں سوال کا جب وہ جواب دے لیتا ہے پوچھتے ہیں حضور کے بارے میں تو مجھے اپنا ایک شیر یاد آیا سن لیجئے اور یہ شیر جو میں کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھیے کہ یہ چوری کا ہے نہ سرکے کا آج کے لیے کاروبار بہت ہو رہا ہے میرا اپنا شیر سنیے منکر نکیر پوچھتے ہیں ما تقلو فی حق حضر رجل ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں میں ارز کرتا ہوں پوچھو ننکیرو تم یہ کون ہے ہم سے پوچھو ننکیرو تم یہ کون ہے ہم سے ارے رکھا ہے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر ہم تو مرے ہی ہیں آپ کے لیے موت کا مزا ہی چکھا ہے آپ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارِ آسی غازی پوری حضرت مجھے یاد آگئے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رہا ہے ایسی موت آنی ہے تو کل آنی ہے تو آج آئے ابھی آنی ہے تو ابھی آئے ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جائیں گی اس لیے کہ مرنے کے بعد زندگی مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاورہ ہونے کے لیے جا رہے گی اب اس جواب کے بعد کامیابی کے بعد یہ آفاقی شخصیت کہتی ہے فرشتو اب تھوڑا مجھے اجازت دے دو میں ذرا کرنوج والوں کے پاس چلا جاؤں اپنے مریدوں میں چلا جاؤں اپنے دوستوں میں چلا جاؤں اپنے مدرسے والوں میں چلا جاؤں اپنے گھر والوں میں چلا جاؤں جا کر ذرا انہیں خوشخبری تو دے دوں کہ میں اس طرح سے کامیاب ہوا فرشتے کہتے ہیں جو آتا ہے وہ جاتا نہیں اب اس دنیا کے تو مصافر اور یہ دنیا سے جانے کے بعد برزخ کی دنیا جب وہ دیکھتا ہے جہنم بھی اسے دکھائی جاتی ہے اور جنت کا نظارہ بھی کروایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مرد مومن سن اللہ و رسول کے حکم کی اطاعت کا تجھے یہ اینعام مل رہا ہے کہ اس لہتے ہوئے جہنم سے تم پچا ہے اور اس مہتے ہوئے باگ جنت میں تیرا داخل ہے محترم سامین حکم ہوتا ہے نم کناو متیلو سو جا جیسے پہلی رات کی دولن سوتی ہے پہلی رات کی دولن کتنے سکون سے سوتی ہے عجیق سوتی کہاں ہے اس کو کوئی چھیڑڑے والا نہیں اس کے پہردار چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں اس کے عزاز میں تو کھانا پینہ ہو رہا ہے لنگر چل رہا ہے مگر وہ سوئی نہیں ہیں آنکھیں ضرور اس کی بند ہیں اور محبوب کی لقا کے لیے اس کے دل میں وجدانی قیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں کب میرا محبوب آئے گا کب اس سے آنکھیں دو چار ہوں گی یہ نم کنو متیلو روس کے ساتھ جو اللہ کے ولی سوتے ہیں جو اللہ کے متقی بندے سوتے ہیں یہ سوتے کہاں ہیں جی یہ تو آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اور آج کے دل اسی عروض کو لفظ عرص کے ساتھ اہل طریقت نے تابیر بہا ہے عروض کے معنی شادی کے ہیں اور آج ان کی شادی نہیں ہے تو کیا ہے سب سے بڑی نعمت تو آج انہیں مل رہی ہے لقائے محبوب کا پروانہ تو آج انہیں مل رہا ہے وسالِ یار کی خوشبو تو آج انہیں بیسر آ رہی ہے اسی لیے ہم اپنے بزرگوں کو مردہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں انتقال کر گئے ہم کہتے ہیں وسال کر گئے ہم کہتے ہیں رہلت کر گئے ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ مر گئے اس لیے کہ مرنا اور نہ کیا ہے بھائی اس دنیا سے جانے کے بعد برزرگ کی دنیا اتنی بڑی ہوگی کہ آدمی سوچے گا کہ ارے باپ ارے باپ ہم جس دنیا میں تھے وہ تو ماں کے پیٹ کی جتنی بڑی دنیا تھی اس دنیا کے مقابلے میں تو وہ دنیا بھی اتنی بڑی ہے مگر اس کے بعد حشر میں آئے گا تو کوئی اور منزل ہوگی اور یاد رکھئے گا کہ جنت الفردوس میں اللہ آپ سب لوگوں کو لے جائے نمازیں پڑھئے ضرور جائیے گا تقویہ اختیار کیجئے ضرور جائیے گا علم دین سے محبت کیجئے ضرور جائیے گا گزرگوں کا عدب کیجئے ضرور جائیے گا اولیاء کی تعظیم کیجئے ضرور جائیے گا نبیوں پہ جان پربان کرنے کا جذبہ رکھئے ضرور جائیے گا اور دنیا کے ان نابکاروں سے کہہ دیجئے جن نابکاروں نے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ اے کتے کی اولادوں تمہاری گستاخ زبانوں کا حشر وہی ہوگا جو ابو لہب کی اولاد کا حشر ہوا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے کٹ لیں گے اس کتیا کی وہ زبان جس کتیا نے اپنی زبان سے میرے مصطفیٰ کی طرف جو زہر زہگوئی کیا تھا کٹ لیں گے ایسے کتوں کا سر جو کتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی دریدہ زہنی کی زبان کھولیں گے مسلمان جان ہماری گئی ہم نے پرداشت کیا مال ہمارا لوٹا گیا ہم نے پرداشت کیا بلڈوزر ہماری پلڈنگوں پہ چلائے گئے ہم نے پرداشت کیا اب اگر ہمارے ایمان پہ بلڈوزر چڑھاؤ گے تو تمہاری چھاتی پہ چڑھ کے ہم بلڈوزر چڑھاؤ دیں یا بات نعرِ تقبیم نعرِ رسالت ناموسِ مصطفیٰ ناموسِ مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عشقِ مصطفیٰ کے پہردار تھے بحرالنفان ناموسِ مصطفیٰ کے محافظ تھے بحرالنفان مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کے محافظ اور نگہبان تھے بحرالنفان اس لئے یہاں سے جب جاؤ تو بحرالنفان نے اس کے رسالت کے جو موطی تمہیں دیئے ہیں ان موطیوں کو کبھی برباد مت ہونے دینا آپ کی زندگی ہے کیا ہاتھ کٹ گیا تو بھی زندہ رہو گے پیر کٹ گیا تو بھی زندہ رہتا ہے آدمی آنکھیں پھوٹ گئیں تو بھی زندہ رہتا ہے آدمی زبان کٹ گئی تو بھی زندہ رہتا ہے آدمی کان کٹ گیا تو بھی زندہ رہتا ہے آدمی مگر گردن کٹ گئی تو زندگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اسی گردن کا نام تو مصطفیٰ ہے اسی عزت کا نام تو مصطفیٰ ہے اسی عظمت کی پیشانی کا نام تو مصطفیٰ ہے اسی جانے جہاں کا نام تو مصطفیٰ ہے ہمارے رب نے فرمایا ان نبی اولا دل مومنین من انفسہ تمہارا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے سباہان جان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا دے کے ہماری جان کی حفاظت کی گئی پروردگارِ عالم نے پانی دے کر کے ہماری جان کی حفاظت کی کھانا دانا دے کے ہماری جان کی حفاظت کی مگر سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے جس کے بغیر ایک شکن بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے وہ ہوا ہے تو اس ہوا کو رب نے ناک کے بانسے سے پاس کر دیا سانسوں کے ذریعے اس ہوا کو پاس کر دیا تاکہ اس ہوا کے ذریعے تم زندہ رہ سکو قرآن کہتا ہے مومن کی جان کے قریب ہے مصطفیٰ تو ہوا اس جان کی محافظ ہے مصطفیٰ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں اور ہمارے ایمان کے محافظ کی ذات پر اگر کسی طرح کا کوئی کی چڑو چلا ہم نہ اندر جانے نہ باہر جانے ہیں ایک ایک بحروفیہ کا کپڑا اتار لیں گے ایک ایک بےہودی کو تیزی کچھا دیں گے ایک بستاخ رسول کو اس کے کفر کردار تک پہنچا دیں گے ہم جان و مال کی قربانی دے شکتے ہیں اپنے ایمان کی قربانی نہیں دے شکتے تمہاری ظالم حکومت ہیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ تم ظالموں اور گستاخوں کا تحفظ کر کے ہمارے ایمان سے کھیلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ہوش کے ناخل لے لینا تم جیسے یوگی دھوگی کو اور تم جیسے مودی موزی کو ہم سبق سکھانا جانتے ہیں خدا حافظ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سلام علیکم